دوستو آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں آپ لوگ کی ریکویسٹ پہ یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں جس میں مجھے ریڈ می نائن جو کہ about phone میں جا کے دکھاتا چلو می او آئی ورجن 12.0.3 کو روڈ کرنے کا مجھ سے کہا گیا تھا تو چلیں آج ریڈ می نائن کو میں روڈ کروں گا جس کا می او آئی ورجن 12.0.3 ہے اور یہ گلوبل ویرینٹ ہے میرے پاس اگر آپ کوڈ میں دیکھے تو ایم آئی ہے می اور گلوبل ویرینٹ یہ روڈ پروسیجر صرف اور صرف 12.0.3 کے لیے ہے 12.0.4 ہے آپ کے پاس یا کوئی اور ریڈن کا روم ہے یا 12.0.3 سے کم والا می او آئی ورجن آپ کے پاس ہے تو آپ روڈ مت کیجئے کہ یہ روڈنگ پروسیجر only for می او آئی ورجن 12.0.3 for ریڈ می نائن only ریڈ می نائن کو روڈ کرنے کے بعد کل کو اگر آپ کے پاس OTA سے اپ ڈیٹ آتی ہے اور آپ اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو میری نیکسٹ ویڈیو ہے جس میں میں نے طریقہ بتایا ہے کہ ریڈ می نائن کو روڈ کرنے کے بعد کیسے اندھ روڈ کیا جائے اور کس طرح OTA سے سیٹ کو اپ ڈیٹ کیا جائے تو جناب روڈ کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے لیے آپ کو انٹرنیٹ کا کنیکٹیوٹی کا ہونا ضروری ہے چاہے آپ کے پاس موبائل ڈیٹا ہو یا پھر آپ کے پاس وائی فائی ہو بود لوڈر ہے ریڈ می نائن کا وہ انلوک ہونا ضروری ہے اگر انلوک نہیں ہوگا تو یہ روٹنگ نہیں ہو پائے گی آپ کو نہیں پتا ٹیوٹوریل ویڈیو کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپیشن میں موجود ہے وہاں سے ویڈیو واش کریں بود لوڈر کو انلوک کریں پھر آپ روڈ کر سکتے ہیں اور ڈیٹا جو ہے وہ ایز ایٹ اس رہے گا ڈیٹا یہاں پر لاؤس نہیں ہوگا بیٹری مینیمم جو ہے 50 to 60% کا چارج ہونا ضروری ہے اور ڈیٹا کیبل کی ضرورت پڑے گی کچھ فائیلیں ڈاؤنلوڈ کرنے پڑے گی وہ کیا ہے میں آپ کو اب کمپیٹر میں بتاتا ہوں آپ نئے ہیں میرے چینل پر سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر دیجئے گا آپ کا سپورٹ میرے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے اور ساتھ میں بنی بیل آئیکن کو بھی ٹیپ کلیک ضرور کر دیجئے گا تاکہ نوٹیفکیشن بروقت آپ کو ملتی رہے اچھا جی یہ فولڈر ہے جہاں میں نے فائلیں سیف کی ہوئی ہیں اور لنک موجود ہے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ ڈاؤنلوڈ کر دیجئے گا نیا فولڈر بنا کے مجسک جو ورجن ہے یہ 22.0 AP کے فورمیٹ میں ہے اسے ڈاؤنلوڈ کرے پلیٹ فارم ٹولز ہے جو کہ cmd کمانڈ کے ساتھ ہے اور یہ روٹنگ کی پیچ فائل ہے ساتھ میں vb میٹا کی فائل ہے جو ریڈبی نائن کے لیے ہے روٹ چیکر میں نے یہاں میں یوز کروں گا لیکن آپ کو play store سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا تاکہ آپ latest version ڈاؤنلوڈ کر سکیں اور یہ روٹنگ کمانڈز ہے جو کہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ وہاں سے کاپی کر کے پیسٹ کریں گے کمانڈ منڈو پر آپ کو آسانی ہوگی اس میں ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے آپ جب آپ نے شروعات کریں گے تو سب سے پہلے آپ play form tools کو جو ہے یہاں extract کیجے گا پھر اس کے بعد ریڈمی نائن کے جو روٹنگ والی zip file ہے اسے extract کیجے گا اور ریڈمی نائن روٹنگ والی extracted folder کو open کر کے دونوں فائلیں یہاں سے copy کریں اور back کر کے جو extracted platform tools folder ہے اس میں دونوں fileے paste کر دیجئے گا اور یہاں cmd آپ کو نظر آئے گا اس پہ right click کر کے run as administrator پہ left click کر دیجئے گا اگلی منڈو پہ yes کریں اور command منڈو جو ہے وہ open ہو جائے گا set کو boot کریں گے fast boot mode میں اور جس کے لیے set کو پہلے power off کیجئے گا جب یہ set totally power off ہو جائے پھر volume down کی اور power کی یہ دونوں press کر کے رکھئے گا fast boot کی screen آئے گی دونوں کی چھوڑ دیجئے گا اور اب cable connect کیجئے گا mobile phone سے cable کا اگلا حصہ computer سے connect ہونا ضروری ہے آپ نے cable connect کی windows آپ کو sound دے گا کہ cable connect ہو گئی ہے اب سب سے پہلا جو command ہے وہ یہاں سے copy کیجئے گا ویڈیو کی description سے اور command window پہ آکے یہاں پہ آپ mouse سے right click کریں گے اس area میں تو وہ automatically command paste ہو جائے گا اور جو ہے run ہو جائے گا جو یہ numbers آپ کو دکھائی دیں مطلب ہوا کہ set ہمارا properly connected ہے اب دوبارہ ادھر آئیے گا description میں اور second command کو یہاں سے copy کیجئے گا دوبارہ command window پہ آکے یہاں blank area میں mouse سے right click کریں گے وہی سیم طریقے کار ہو جائے گا اور vb meter جو ہے flashed ہو جائے گا دوبارہ آئیے گا اور یہاں third command جو ہے وہ یہاں سے copy کیجئے گا اب کی بار command window پہ آکے جب آپ right click کریں گے تو وہی چیز دوبارہ سے شروع ہوگی flashing شروع ہو جائے گی ان کیس اگر automatically flashing نہیں ہوتی تو آپ کے جب یہ command آپ کو img نظر آئے تو انٹر پریس کر دی جگا شروع ہو جائے گی جناب boot image جو patch file ہے وہ flash ہو گئی ہے اب آپ simply جو ہے آکے یہاں سے fast boot reboot والا command copy کر کے command window پہ آکے right click کیجئے گا blank area میں دیکھا آپ نے یہاں پہ automatically یہ جو ہے operate نہیں ہوا اب یہاں پر ہم انٹر پریس کریں گے تو یہ set جو ہے automatically reboot ہو جائے گا اب boot کرے گا stock rom کی طرف جو کہ 12.0.3 ہے command window سے ہمارا کام ہتم ہے میں اس کو بند کر دیتا ہوں جی اچھا جی آپ نے جیسی set boot ہوگا cable connected ہے definitely جو ہے وہ آپ کو یہاں notification بار میں جائیے گا اور یہاں سے charging disk device USB اس کو change کر کے file password پہ tap کیجئے گا تو internal storage وہ آپ کے computer پہ نظر آ جائے گا اب یہاں پر یہ جو magisk file ہے جو کہ ہمارے main folder میں موجود ہے وہ یہاں سے copy کیجئے گا اور internet storage میں paste کر دیجئے گا پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو install کرنا ہوگا magisk manager جو آپ نے جو ابھی copy کی ہے file internet storage میں اپنے mobile میں رہتے ہوئے magisk manager کو install کر دیجئے گا مینجر کی file installation ہونے کے بعد آپ دیکھ پائیں گے کہ آپ کے پاس icon نظر آئے گا internet کو connect کر دیجئے کر لازمی اور اب جو ہے آپ magisk کو tap کر کے اسے open کریں جو ابھی آپ نے install کیا ہے بے شک ابھی آپ cable disconnect کر سکتے ہیں تو جناب اگر آپ دیکھ پائیں گے تو یہاں آپ کو جو magisk کے نیچے install نظر آ رہا ہے 22.0 مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو magisk کا جو patch file تھی وہ install ہو چکی ہے اور جو manager کی application ہے وہ بھی ہمارے پاس installed ہے installed means کہ install ہو چکا ہے چلے well and good اب ہم modules پر tap کریں گے چیک کرنے کے لیے کے modules وہ download ہوتے ہیں کہ نہیں یہ دیکھا جی اب جب modules تب ہی آپ کو list نظر آئے گی modules کی جب آپ کا set properly root ہو جائے چھو لیجی ہمارا set properly root ہو گیا ہے اب آپ احتیاطاً ایک بار set کو reboot روڈ کر دیجئے گا لازمی بہت ضروری ہے تاکہ جو ہے properly روٹنگ ہو جائے چلیے جناب وائی فائی کا یا موبائل ڈیٹا turn on ہونا ضروری ہے ایک بار جس manager وائی application کو tap کر open کر دیجئے گا تسلیق کے لیے آپ دیکھئے گا یہاں 22.0 install نظر آ رہا ہے اور اسی طرح application بھی install ہے اب آپ تسلیق کے لیے google play store سے root checker کی application ہے وہ download کر دیجئے گا google play store سے root checker application کو download کرنے agree کر دیجئے گا get started اور verify root پہ tap کی جئے گا یہاں permission grant کی جئے گا congratulations root access is properly installed on this device ٹھیک جناب set ہمارا totally and properly root ہو گیا ہے mi wife version 12.0 3 xiaomi red me 9 چلے جناب ویڈیو سے آپ کو help ملی ہو تو ویڈیو کو like دی جگ اپنا خیال رکھے گا پھر آپ سے ملاقات ہوگی خدا حافظ